ان علمی شخصیات کے درمیان یہ ناچیز کچھ دیر بھتگو کرنے کے لیے حاضر ہوا ہے انشاءتہ اوک عزیز قرآن قدیر کی آیات اور آقادیس مصطفیٰ اور صحابہ اکرام کے احباد قضلی سے ملاد مصطفیٰ اور عیدہ ملاد نبی پر گفتگو کرنے کی کوشش کرے گا لیکن میں بھی کچھ منظوم خراج عقیدت بارگاہ میرسالت معاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ کرے رشت جس پہ یہ محر و قام وہ میرے نبی کا جمع جاتا ہے کرے رشت جس پہ یہ محر و ماں وہ میرے نبی کا جمع ہے اور کوئی سانی ان کا جہاں میں ہو کوئی سانی ان کا جہاں میں ہو یہ قسم خدا کی محال ہے اور میرے نبی کا اتفایا کہ ہے انہی سے سکھ ہے انہی کا سکھ ہے انہی سے سکھ ہے انہی؛ رضا ہے رب ہے انہی سب ہے انہی سب کہ رضا ہے ان کی رضا ہے جسے کالتے وہ حرام ہے جسے چاہلے وہ حدال ہے کرے رشت جس میں جزا اللہ وہ میرے ربی کا جمال ہے اور کہیں کہیں اس حب سب ہی انبیاء ہے زبان پہ ان کی انالہ کہیں اس حب سب ہی انبیاء ہے زبان پہ ان کی انالہ جہاں سب کو اپنی ہی فکر ہے انہی امتی کا خیال ہے جہاں سب کو اپنی ہی فکر ہے انہی امتی کا خیال ہے اور موزین ازاد تو دیتے ہیں مگر مگر یوں ازاد تو دیتے ہیں سب یوں ازاد تو دیتے ہیں سب نہیں فرق لفظوں میں کچھ مگر یوں آزادو دیتے ہیں نہیں فرق لفظوں میں کچھ مگر جسے سن کے چھومے ملائے گا وہ محض آزانِ دلال ہے اے ابو ذریتنا مجھے بتا تجھے در ہے پیسہ حساب کا اے ابو ذریتنا مجھے بتا تجھے در ہے کیسا حساب کا تو گدا ہے اس کا جو ہے جو یار رمیعہ تو اپنی حساب نعرہ تبیر نعرہ رسالت جس نے آمد رسول آمد مصطفیٰ کا انپرنٹ اے ابو ذریتنا مجھے بتا گدا ہے اس کا جو یار رمیعہ اپنی مثال ہے یہ علمی شخصیات آج جو آپ کے اوبرو ہے اس بات کا پتا دے رہی ہے کہ حضور جلال علم ابل فیض حافظہ بلد رحمت وردوان کے قدم ناز کی برگت کرتے ہیں حضور حضور سیدی و سندی حافظہ بلد رحمہ کیا انہوں نے علمی معحول پیدا کیا ماشاء اللہ میں نے سنا ہے کہ آپ کے کام پسر زمین میں حضور حافظہ بلد رحمہ تشریف لائے اور انہیں کے علموں کی پرکت سے جہاں انہیں علمی معحول پیدا ہوا علماء اکرام پیدا ہوئے اور آپ کے دلوں میں علم دین کا جذبہ پیدا یہ سن کر بہت ہی خوشی ہوئی الحمدللہ اس ناچیز کو بارگاہ اپنے فیض میں ناؤ سال اتصاب فیض کا موقع بلا اور خوب فیض ملتا الحمدللہ جہاں کی بچے کہنے لگے کہ ان دو بھائیوں نے اتنا لگ لیا ہے کہ وہ شفیہ خالی حضور عزیز ملت کے حاضر سے ماشاء اللہ ہر سال انعام آنے کا موقع بلا وہی پرقرات زبا بھی میں نے مکمل کی اور عربی وغیرہ زبان میں بھی میں نے تقریر کی ہے الحمدللہ یہ حافظ ملت کا کرم مزرگان نگین کا فضل عزیز عزیز ملت اسلامی میں نے خطبہ مسننہ کے بار جس آیت کریمہ کی تلاوت پر حاصل کیا ہے آئیے اس سے بتانے کچھ عرض کرنے سے پیشتر بارگاہ رسال اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بسط خلوص حقیدت و اعترام کے ساتھ جھوم جھوم کر درد پائی کو حدیان شعفر کرے و آواز بغند پڑھیں اللہ صلی علیہ سیدنا شفیح حبید نفی مولانا محمد و بار صلی صلی و سلام علیك یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلی اللہ تعالی قرآن مقدس کے درشاق جماتا ہے اپنے رب کی نعمت خوب چرچہ کر آپ لوگوں نے یہ محفل باب معقد کیا ہے کس سلسلے میں آمد رسول صلی اللہ علی و سلسلے مگر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا آمد رسول پر خوش ہونا چاہیے اس طرح کی محفل ملند کرنی چاہیے جلد ہے انشاء اللہ عزیز میں آرہے سامنے یہ ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ میلاد رسول قرآن سے بھی ثابت ہے حدیث سے بھی ثابت ہے صحابہ اکرام کے احوان سے بھی ثابت ہے ایک چیز کو میں ان کے حوالے کروں گا کی اسل میلاد قرآن و حدیث سے ثابت اسل میلاد قرآن و حدیث جس کی اصل قرآن اور حدیث سے ثابت ہو اسے بدعات کہنا خود بدعات ہے جس کی اصل قرآن اور حدیث سے ثابت ہو اسے بدعات کہنا یہ بدعات ہے اور جو کسی سنت کو بدعات کہے وہی خود بدعات ہے یہ بات ذنب کر لے جو کسی سنت کو بدعات کہے وہ خود بدعات ہے تعالی نے خود رسولِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تم عداد منایا ہے کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالی انشاء فرماتا ہے ایک بات بتائیں ہم ملاد پاک میں ملاد پاک میں حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلادت کا تذکرہ کرتے ہیں اس کے بعد سرکارِ دعالی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعصاب کو بیان کرتے ہیں ان کے اخلاف و کردار کو بیان کرتے ہیں اس کے بعد سرکارِ دعالی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اس دنیا کا اس دنیا نے کیا 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 اس دنیا کا حال عالفہ اسے ہم بیان کرتے ہیں اب قرآنِ کریم کی آئرات کو دیکھو اللہ دبارک و تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نیلاد مہا رہا ہے کہ پروردگاہ عالم سب سے پہلے نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیر سطر و عادت کا تذکرہ فرما رہا ہے اور فرماتا ہے لقد بھرنا اللہ علی المؤمنین رہی رسول اللہ علیہ وسلم کہ اللہ نے مومنوں پر احسان جب اس نے انہی میں سے رسول بھیجا بتاؤ اللہ نے رسول کے بیرے میں رسول کے بلادت پھر پر بگاہ عالم ارشاد فرماتا ہے رسول کائنہ اور سب کو کمالات قیان یوں فرماتا ہے کہ وہ رسول ایسے رسول ہیں جو مومنوں پر قرآن کی آیتیں کلاباتا مومنوں پر سطرہ بناتا ہے اور مومنوں کو کتاب اور حمد کی تعلیم دیتے ہیں وین کانو من قبل اللہ علم مبین اب اس کی ملک اندر پر وردگار عالم اس کی فیر اور حالت بیان پر مارا رہا ہے جو سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیے ولادت سے پہلے کے حالتی پر وردگار عالم پر ماتا ہے وین کانو من قبل اللہ فر وردگار مبین اگرچہ سرکار کی آمد سے پہلے لوگ دونی ہوئیں گم رہی آپ غور کریں جس طریقے سے ہم ریان مناتے ہیں سرکار ادو عالم کی فیدائش بر کرتے ہیں سرکار ادو عالم کی اور ساکھ اور سا ti são یہ ذکر کرتے ہیں کہ سرکار کی آمد سے پہلے دنیا کی قیفیت کیا ہے دنیا کے لوگ اس قرآن اور ملاد مصطفیٰ کی کشید خود سرکار بخاری شریف یہ جو بہت کہتے ہیں کہ مجھے سہائے سکتا سے حوالا لوس کہائے سکتا سے حوالا اور سہائے سکتا کی پہلی کتاب سہیوہ البخاری میں یہ حدیث معقوم ہے کہ سوئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سوم یوم الاسلائیم فقال فیہی علیتو وفیہی علیتو کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے کب روزہ رکھتے تھے سوموار کے دل سرکار دو عالم کو کم کر دیتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوموار کو روزہ رکھتے تھے صحابہ اقرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سوموار کا دل مخصوص کر کے روزہ کیوں آپ سوموار کے دل کی تاہیر کر کے روزہ کیوں رکھتے ہیں تو سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب کیا فرمایا فیہِ اُلِتُو وفیہِ اُنزِ اللہ علیہ ارے میں سوموار کو اس لئے روزہ رکھتا ہوں کہ اسی دن تو میری پیدائش ہوئی اور اسی دن میں قرآن کا اُترنا شروع کہتے ہیں کہ تین اور تاریخ متعیم کر کے نبی کا ملاد منانا ناجائز ہے بتاؤ سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تین اور تاریخ کی تائم کی ہے یا نہیں ہر سوموار کو احتمام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ کسی دن اور تاریخ کے متعیم کرنے سے کوئی جائز اور سنت کا ملا جائز اور حارام نہیں ہوئے اور سنو اب صحابہ اکرام کی بارگاہ میں آؤ صحابہ اکرام نے نبی کا ملاد منایا کی نہیں الحمدللہ ہم سننی سیدھا ٹھوک کر کہتے ہیں صحابہ اکرام نے بھی سرکار کا ملاد منایا ہے یہ حدیث سننے ابن ماجہ میں بھی صحیح مسلم میں بھی اور جامع ترمیزی میں بھی ہے حضرتِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہے یہ حضرتِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ززید قلید کے والدِ محترم باپ بڑے صحابی رسول تھے جن کے بارے میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اللہم مجعلہ حادیاں و مہدیاں و حدیبی اے اللہ معاویہ کو حادی بنا مہدی بنا اور اس کے ذریعے سے انسان کو ہدایت دے اللہ حفر جن کے بارے میں سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ دعا فرمائی اللہم معلن معاویہ تل کتاب والحساب کہ اللہ معاویہ کو قرآن اور حساب کا علمہ پر فرمائی حضرتِ امیرِ معاویہ کوئی عام صحابی نہیں تھے یہ جو قرآن نبی پر نازل ہوتا تھا اس قرآن کو لکھنے والے یعنی قاتبِ وعی حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ اس لئے کبھی بھی صحابیہ رسول کی شان میں گستاخی نہ کرنا بہت سارے پیر نکل پڑے ہیں جو حضرتِ امیرِ معاویہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں سُڑ لیں جسے اللہ کے رسول نے دعا دی ہو جسے اللہ کے رسول نے حادی مخدی اور اہدی بھی کی دعا دی ہو وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے اور صحابیہ رسول تو ایسے ہیں کہ سرکار پر آتے ہیں اَصحابی کَن نُجُون بِعَيِّ حِمِتْ قَدَئِتُم کہ میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں ان میں سے جسے بھی پیر بھی کر لوگے راہے دائت پا جائے اس لئے صحابہ کی شان میں گستاخی مت کرنا وہ حضرتِ امیرِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اس حدیث کے راوی ہیں وہ فرماتے ہیں خرجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على حلقہ ای من اصحاب کہ رسولِ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم صحابہِ اکرام کی ایک مجلس کے پاس گئے صحابہ اکرام یوں حلقہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے اور کیا کر رہے تھے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ما جلسکون تمہیں کس چیز میں بٹھایا ہے یعنی کس لیے تم لوگ بیٹھے ہو تو صحابہ اکرام نے عرض کیا جانتے ہو کیا صحابہ اکرام نے عرض کیا جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ علا ما حدانا لدینہ ومن علیہ اکرام یا رسول اللہ عزیز عالم اللہ صحابہ اکرام دے بارگاہ رسالت میں عرض کیا یا رسول اللہ ہم اس لیے بیٹھے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو اپنے دین کے ذریعے سے ہمیں ہدایت عطا فرمائی ہے اسی ہدایت پر اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کر رہے ہیں اور اس کی حمد و سنا کر رہے ہیں ومن نا بکا ومن نا علینا بکا اور یا رسول اللہ اللہ نے جو آپ کے ذریعے سے ہم پر احسان کیا ہے اسی کا شکر ادا کر رہے ہیں آپ کے ذریعے سے جو اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے یعنی آپ کی آمد کے ذریعے سے آپ کی ولادت کے ذریعے سے آپ کی بیعصد کے ذریعے سے آپ کی پیدائش کے ذریعے سے جو ہم پر احسان کیا ہے کہ اسلام جیسا مذہب ادا کیا ہے اسی پر ہم اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کر رہے ہیں تو جانتے ہو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا فرمایا اللہ اجلسکم الا ذالک کیا کیا اللہ کی قسم کھا کر بتاؤ تو اسی چیز نے تمہیں بٹھایا ہے یعنی کیا تم اسی ذکر و شکر کرنے کے لئے یہاں پیٹھے ہو تو صحابہ اکرام نے عرض کیا واللہ ہاں ہاں ہمیں اسی ذکر و شکر نے پیٹھایا ہے یعنی ہم اسی ذکر و شکر کرنے کے لئے یہاں اکٹھا ہوئے ہیں یہاں پیٹھے ہوئے ہیں تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم رشاہت فرماتے ہیں اما انی لم استحلکم کہ سنو میں نے تم سے قسم نہیں لی ہے تو مطلق اس بنیاد پر کہ مجھے کچھ شک ہے تمہاری باتوں میں نہیں نہیں مجھے معلوم ہے کہ تم لوگ اسی ذکر اور شکر کے لئے بیٹھے ہو ولیکنہو اتانی جبرین فاق وارانی ان اللہ عز و جل میں تو اس لئے پوچھ رہا ہوں کیونکہ ابھی ابھی جبریل امین علیہ السلام آئے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالی صحابہ اکرام کی اس مجلس پر اپنے فرشتوں کے درمیان فخر فرماتا ہے یہ ایسی مجلس ہے کہ جس مجلس پر اللہ تبارک و تعالی بھی فخر فرماتا ہے اپنے فرشتوں کے ساتھ فخر فرماتا ہے اپنے فرشتوں کے ساتھ فخر فرماتا ہے بتاؤ ابھی کہو گے کہ ملاد منانا نا جائز ہے بولو ہاں پتہ کر کیا کہتے ہو ملاد منانا جائز ہے جوہر سے بولو ملاد منانا جائز ہے ملاد منانا قرآن سے ثابت ہے ملاد منانا سرکار دو عالم کی سنت ہے ملاد منانا صحابہ اکرام کی سنت ہے اور یہ ملاد ایک ایسی مجلس ہے جس مجلس پر اللہ بھی فخر فرماتا ہے عزیزان میں لکے اسلامیاں اب ایک اتراز وہ لوگ کرتے ہیں اچھا اس سے پہلے میں ابو لہب کا وہ واقعہ بھی بیان کروں ابو لہب کو جانتے ہوں گے جس کے بارے میں سورہِ لہب نازل ہوا طبت یدا ابی لہبن وطب یعنی وہ کتر دشمن رسول تھا پوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ مگر سنو سنو یہ بھی بخاری کی حدیث ہے کہاں کی حدیث ہے بخاری شریف کی حدیث ہے بخاری جانتے ہیں نا اسخ القتب بعد کتاب اللہ کہ بخاری شریف آسمانی کتابوں کے بعد یعنی اللہ کی کتابوں کے بعد قرآن کے بعد اسلام میں جس کتاب کا مقام اور مرتبہ سب سے زیادہ قلند ہے اس کا نام بخاری ہے اسخ القتب بعد کتاب اللہ اسی بخاری کی حدیث ہے کہ اسی بخاری میں ہے کہ ابو لہب کے مرنے کے بعد اس کے گھر والوں نے ابو لہب کو پری حالت میں دیکھا تو پوچھا مازا لقیدہ اے ابو لہب تو نے تو زندگی بھر رسول کی دشمنی کی ہے زندگی بھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیہ کی ہے حضور کا تو نے مذہب بڑھایا ہے مازا لقیدہ اب تو بتا تیرا حال کیا ہے کیا حال ہے تیرا اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیسا سنوک کیا ہے بخاری کی حدیث ہے ابو لہب نے کہا لم ألق بعدكم اور دوسری حدیثوں میں ہے لم ألق بعدكم راحا کہ تمہارے تمہاری دنیا سے کوچھ کرنے کے بعد میں نے کبھی راحت نہیں پائی ہے میں نے کبھی آرام نہیں پایا ہے میں نے کبھی جو ہے جنت کی نعمتیں یا کوئی آرام اور شکون نہیں پایا ہے لیکن غیرانی سوقی دفی حاضی ہی بھی عطاقتی سوائبہ مگر مجھے ان دو انگلیوں کے پیچ سے کچھ پانی پینے کو مل جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے انہیں دو انگلیوں کے ذریعے سے اپنی پانی اپنی تاثیر سوائبہ کو آزاد کیا تھا جس آزاد کرنے کی بدولت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے ملاد کی خوشی میں جو میں نے آزاد کیا تھا انگلیوں کے ذریعے سے اس آزاد کرنے کے بعد پرورتگار عالم سونوار کے دل میرے آزام میں کمی فرما دیتا ہے میرے آزام میں تخفیر فرما دیتا ہے جس کی وجہ سے ان دو انگلیوں کے پیچ سے کچھ پانی پینے کو دن جاتا ہے تو میں کتام کے سنی مسلمانوں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب ابو لہم چیسا کٹر دشمنے رسول اور سڑا ہوا کافر سرکار کا میلان بنانے کی وجہ سے اس کے آزام میں کمی ہو جائے تو اگر ہم غلامان مصطفیٰ اگر ہم آشقان مصطفیٰ اگر ہم محبان مصطفیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آمن کا جلسہ سجائیں تو ہمارے آزام میں کمی کیوں نہیں دواز جو محفیل بھی لا دے محمد کو پڑھائے اللہ اسے مانگے جو مراد اپنی وہ پائے محتاج کسی کا نہ ہو کچھ دکھ نہ اٹھائے مر جائے تو جنت میں بڑے شوق سجھ نعرے تکبیر نعرے رسالت سرکار قیامت آقا قیامت مطار قیامت جمین بولے آسمان بولے جان بولے سوروج بولے پتی پتی پھول پھول پتی پتی پھول پھول نعرے تکبیر نعرے رسالت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکم کے بھی عینے مطابق ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّسْ اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچہ کرو لہٰذا ہم سنی مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے مہینے میں گھروں میں بھی محافل کا انعقاد کریں ملاد شریف کا احتمام کریں میں بس ان ہی چند جملوں کے ساتھ